السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ کچھ نمازوں میں بہتری آئی؟ سنتیں پڑھنا شروع کی؟ الحمدللہ ویسے بھی رمضان کے حوالے سے ہمیں اپنا انیلیسز کرتے ہی رہنا چاہیے کل کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اس رمضان میں کس چیز میں زیادہ بہتری کر سکتی تو انہوں نے یہی سوچا کہ جیسے زہر کی سنتوں کا احتمام ہے اگر چاشت کی نماز ہے تو دو کی بجائے چار کر لیا جائے اس کو اور اسی طرح زہر کے بعد صرف دو سنت پڑھنے کی بجائے دو نوافل کا بھی اضافہ کر لیا جائے اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی تو نماز جو ہے یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں بہتر بنانا ہے چاہے اس کی شرائط ہیں لباس کا معاملہ ہے طہارت کا معاملہ ہے قبلے کا تعین ہے یعنی ان معاملات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے یعنی سب سے پہلی چیز جسے ہماری زندگی میں درست ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری نماز ہے کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا جو وقت پہ نماز پڑھنے لگ گیا اس کے باقی کام بھی وقت پر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اللہ کا حق ہے ہم پر اور ہمیں یہ ادا کرنا ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لی کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر نمازی ہے تو ہم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی پھر زہر کی سنتوں کے بارے میں پڑھا آج ہم اثر کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے فرض سے پہلے چار رکعت کی فضیلت سنن نبی دعوت کی روایت ہے ابن عمر سے مر بھی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے گویا اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اگر چار نہ بھی پڑھ سکے تو دو بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پر اعزان اور اکامت کے بیچ میں جو دو رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کسی کی زہر کی سنتیں یا ویسے سنتیں جو ہیں اثر ہی کی مثلا چھٹ جائیں امی سلمہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ایک دن آپ اثر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انسار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹی تھی آپ نے دو رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ امی سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ اثر کے بعد نماز سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا یعنی بہت قریب نہیں کھڑی ہونا چنانچہ خادمہ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی تو سیب پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے بہت قریب جا کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے اور خواتین کو ویسے بھی مردوں کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن ہو تو قریب نہیں جانا چاہیے جتنا ہو سکے فاصلہ رکھ کے بات کرنی چاہیے اور سرگوشیوں میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے کھل کے انچی آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ جائے کوئی بھی نامہرم ہے آپ کا ہوسو ایور چاہے آپ کا کوئی کزن ہے چاہے آپ کا کوئی ہپی کا ہزبنڈ ہے یا کوئی جداروں میں سے نامہرم ہے یا پھر جہاں پر آپ کئی کام کرتے ہیں کوئی چوکی دار ہے کوئی گیٹ کی پر ہے کوئی بھی مرد ہے کوئی استاد ہے بعض وقت استاد مرد ہوتے ہیں تو جس ایرئے میں ہوں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اور اگر کوئی ضرورت ہو ان سے مثلاً بعض وقت استاد سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوتی فاصلہ رکھ کے پوچھیں وہ ان کو قریب نہیں جڑ جائیں اور انچی آواز میں پوچھیں تاکہ آس پاس کے لوگ جو گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آجے کہ آپ کوئی علمی بات کر رہی ہیں یعنی کوئی ضروری سوال کر رہی ہیں نہ کہ کوئی پرائیویٹ بات خسر خسر ہو رہی ہے یا کوئی ہسی مزاگ ہو رہا ہے یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے اور تقویٰ باقی آمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے کل ہم نے کیا پڑا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے نیکیاں کرتے رہیں اور کچھ کام ساتھ ایسے بھی کریں کہ جو تقویٰ کے منافع ہوں اور جس کی وجہ سے کیا کرائے بھی ضائع ہو جائے تو خادمہ پیچھے ہٹ گئی جب آپ نماز سے فارع ہوئے تو فرمایا اے بنت ابی امیہ بنت ابی امیہ امیہ سلامہ کو کہا آپ نے تم نے اثر کے بعد کی ان دو رکتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبدالقیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے زہر کے بعد کی رکتوں سے مشغول کر دیا یعنی ابھی میں نے فرض پڑھائے تھے کہ وہ لوگ آ گئے اور بات چیتھ شروع ہو گئی اور اس طرح وہ سنتیں رہ گئی اور حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا اب اثر کی نماز ہو گئی تو یہ وہی دو رکتیں ہیں یعنی وہ رکتیں ایک طرح سے میں قضا اس وقت پڑھا ہوں ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہے اگر کسی وقت نماز چھڑ جائے تو صرف فرض کی قضا ہے تو کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ سنت کی بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس کی یہ دلیل مل رہی ہے جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جا سکتی نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد للہ الرحیم الرحمن المنان هدانا للعیمان وعلمنا القرآن نحمده حمد الشاکرین ونستغفره استغفار الطائبین ونسأله من فضله العظیم فہو الرب الكریم البر الرحیم ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا کرم نواز اور احسان فرمانے والا ہے اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی اور ہمیں قرآن سکھایا ہم شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم توبہ کرنے والوں کے بخشش طلب کرنے کی طرح بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ سے اس کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں اللہ صاحب کرم رب ہے اور وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور احسان فرمانے والا ہے نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا ایلیک هذا القرآن بما اوحینا ایلیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ سچ اور حق کے ساتھ بیان کر دیں یعنی ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں کہ جب ان میں سے ہر ایک نے قربانی پیش کی اور قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا کیوں؟ کیوں کہ وہ متقی تھا تقوی والا تھا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں تھا تو اس پر قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا اور حابیل نے جواب دیا کہ اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور یہ بات ہمیں اس واقعے کے اندر ملتی ہے کل ہم نے اس واقعے کی صرف پہلی آیت پڑھی تھی آج ہم اسی آیت پر مزید غور و فکر کریں گے اور اس سے کچھ اسباق نکالیں گے واتلوا علیهن بأبنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر اور آپ انہیں آدم کی دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے تو وطلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آدم کی دو بیٹوں کی کہانی حق کے ساتھ بیان کر دیں اس سے اس واقعے کی اس خبر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم خبر ہے ایک اہم واقعہ ہے جو اس زمین پر پیش آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بیان کرنے کا خاص طور پر حکم دیا اور تعقید کے ساتھ کہ بالحق ٹھیک ٹھیک جو کچھ ہوا وہ ان کے سامنے بیان کر دیں اپنی امت کو پڑھ سنائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات اور خاص طور پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات قصص القرآن کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اس سے ہمیں گزشتہ اقوام کے اخبار و حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے خصوصی طور پر جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بڑے ہی سبق کے حامل ہیں بہت اہم ہیں ان کا چناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے جن کے الفاظ بھی چنے ہوئے ہیں جن کے معانی بھی اور جن میں ہمارے لیے جو فائدہ ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کیا گیا ہے الفاظ میں بھی خوبصورتی ہے اور بلاغت ہے جو دل پر اترتی ہے اور انسان کو تدبر کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب ان واقعات سے سبق سیکھتا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی کہانی سنتا ہے یا کوئی چیز سکرین پر دیکھتا ہے تو اس سے اس کے دل پر گہرے اثرات پڑتے ہیں اس سے اس کی شخصیت کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور اس لیے بھی کہ واقعات میں صالح اور غیر صالح کا ہمیں فرق بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا اور کس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں کیسا بننا ہے اور کیسا نہیں کیونکہ جب انسان کوئی کہانی پڑتا ہے تو اس کے مختلف کردار ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کردار کو اپنا لیتا ہے یا اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے بعض اوقات اور وہ اس کہانی کے مین کردار کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کے اسی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے منٹلی ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ان واقعات کو پڑھنا بہت ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صیرت انبیاء کی صیرت صدیقین کی صالحین کی وہ بھی بہت ضروری ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہے ہم ہر روز نماز بھی پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ساتھ ہی سیدھے راستے کی وضاحت بھی آ جاتی ہے کہ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے سراط اللہ دین انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اول نمبر پر کون ہے انبیاء اور انبیاء میں سے سب سے اول درجہ پر کون ہے لہٰذا ہمیں آپ کی بلادت سے آپ کی وفات تک آپ کی ساری سیرت کا علم حاصل کرنا چاہیے اور خاص طور پر وہ سیرت کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے ساتھ تقریم اطا کی عزت اطا کی تو آپ کے حالات زندگی آپ کے اخلاق آپ کی عبادات آپ کی دعوت آپ کے آمال یہ سب ہمیں معلوم ہونے چاہیں تاکہ ہم آپ کی مکمل پیروی کر سکیں کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تو قرآن مجید کے واقعات کے مطالعے کے علاوہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم سب کے لئے نہائیت اہم ہے اور پھر اسے آگے اپنی نسلوں تک لے جانا بھی ہم پر پرز ہے ان کو بھی روشناس کرائیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں ہماری آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ہمارے لئے آپ کا اتباع آسان ہو جاتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ گویا قرآن پڑھ کر ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا جون جون ہم قرآن سمجھ سمجھ کے پڑھتے جاتے ہیں ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اور جو ہی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ ہم کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصوی حسنہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لہٰذا صیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کا صحابہ کرام اور صحابیات کی صیرت جس نے یہ نہیں پڑھی اس کا دین ادھورہ ہے اس نے دین کا لطف نہیں پایا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دین کی اصل روح کیا ہے کچھ لوگ قرآن کو تو مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے صیرت کو نہیں مانتے اور اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کو چھوڑ دیتے ہوں کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے خالی قرآن پڑھنا کافی ہے کافی نہیں ہے حدیث بھی وحی الہی ہے اور جو چیز وحی الہی سے ہمیں ملی ہو اس کو ماننا چاہیے یا جو ٹلا دینا چاہیے اس کو ماننا چاہیے یعنی یا تو ہم کہنا کہ حدیث جو وہ بہی نہیں ہے کیا آپ یہ کہہ سکیں گے نہیں کہہ سکتے دلیل کیا ہے وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا جیسے ہم اپنے دل میں جو آتا بھلنا شروع کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے رہتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا تو حدیث بھی وحی ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق تو جو چیز وحی سے ثابت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس کا انکار کرنے سے دین خلل میں آ جاتا ہے اور اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کا تقاضہ کیا ہے پھر ہم کیا کریں پھر ہم اس پر عمل کریں اور عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا علم حاصل کرنا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے دوسرا اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ ہمیں حق اور ثابت شدہ بات پر عمل کرنا چاہیے اوثنٹک پر اکثر ہمارے پاس خبریں آتی اور ہم بغیر تحقیق اور تصدیق کے ان پر عمل کر لیتے ہیں بہت سے ٹوٹکے ہم پڑھتے سنتے ہیں بہت سے اور اسی طرح کی چیزیں اور اب تو یہ بقاعدہ ایک کاروبار چل پڑا ہے لوگوں کے علاج کا صرف یوٹیوب کے ٹوٹکے سن سن کے اور چیزیں دیکھ دیکھ کر بہت سے لوگ تو خود ہی حکیم بن گئے اور اپنے علاج خود شروع کر دی ہیں بھلے وہ چیز ان کے مزاج کے موافق ہو یا مخالف ہو الٹا نقصان دینے والی کیونکہ حکیم جب آپ کا علاج کرتے ہیں تو نبض دیکھ کے کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا اور اس مزاج کی تقسیمات ہیں اور اس کے مطابق چیز سجیست کرتے ہیں ایک چیز ایک شخص کو نہایت فائدہ دے سکتی ہے اور وہی چیز دوسرے کو نہایت نقصان دے سکتی ہے تو اس لیے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینا چاہیے آپ دیکھئے کہ ایک آپ نے خبر سنی ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی کچھ یقین کیا کچھ نہیں کیا کوئی بات نہیں اب کیا کریں اتنی زیادہ نوائز پولوشن ہے اتنی زیادہ چیزیں انوانٹڈلی آپ کو سنا دی جاتی ہیں بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا اب مثلا آپ یوٹیوب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیچ میں ہی کوئی ایڈ آ جاتا ہے آپ تو نہیں سننا چاہتے اللہ ہی کہ آپ پریمیم لیں لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تو اب وہ بیچ میں ایڈ آ گیا اب آپ صرف انتظار کریں کہ یہ گزر جائے لیکن اس انتظار میں آپ نے کیا کچھ سن لیا سنا نا اچھا کچھ چیزوں کو تو ہم بیزاری سے سنتے اور کچھ چیزوں میں ہم انٹرسٹ لینے لگتے ہیں غور کرنے لگتے ہیں اچھا اور کیا اور پھر اس کے پیچھے بھی لگ پڑتے ہیں جو کر رہے تھے وہ بھول جاتے ہیں اور جو بیچ میں انٹرپشن آئی اسے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں راستہ گم کر بیٹھتے ہیں اپنا بہرحال اب جب تک یہ انفرمیشن صرف آپ کے کانوں تک ہے نا تو بس ایک بودریشن ہے لیکن اگر یہ انفرمیشن جو رونگ انفرمیشن ہے آپ کے دل پہ اتر جاتی ہے اور آپ اس کو اپنے علم کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اور اپنے گمان کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا نقصان شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ اس پر ایکشن لے لیتے ہیں کتنے ہی لوگ لٹے ہیں سپیم میسیجز پڑھ کر کہ انہوں نے جھوٹی خبروں پر یقین کیا اور جو اپنے پاس سرمایہ تھا مزید حاصل کرنے کے چکن وہ بھی لٹا دیا میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو ہمیں ہر طرح کی خبر پر ہر طرح کے واقعے کو سن کے ایکشن نہیں لینا اسی طرح بعض اوقات بچے ایک دوسرے کی شکایتیں لے کر آتے ہیں ہمیں صرف ون سائڈڈ سٹوری سن کے ایکشن نہیں لینا اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو فوراں ان کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں ہاں ہاں میرا خیال ہے وہ ایسی ہی ہے اس نے یہ ضرور کیا ہوگا اور وہ اس لیے کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان تقوی کی جو اوپر والی سیڈی تھی نا اسے نیچے آ جاتا ہے اور یوں انسان اپنے عمل پر بات کر بیٹھتا ہے کیونکہ جو ہی آپ سیدھا رستہ چھوڑ کے ولت رستے پر چلے آپ اپنی منزل سے دور ہو گئے پھر اس کے بعد اس قربا قرباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلْ مِنَ الْآخَرَ دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے دو لوگ جو ایک جیسا عمل کرے ہیں ایک ہی جیسا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مثلا وہ عجر میں مختلف ہو سکتے ہیں دو لوگ ایک ہی کورس کر رہے ہیں ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں ان کے عمل میں ان کے عجر میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ ممکن ہے اس لئے لوگوں کو صرف ظاہر میں مت جج کریں کہ فلاں نے یہ کورس کیا ہوا ہے فلاں الہدا جاتا ہے فلاں یہ کرتا ہے وظاہر کرنے میں بہت سے لوگ ظاہرا نظر آنے میں اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کے عجر میں فرق ہے اور کبھی زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کبھی ایک کا عمل قبول ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا مردود ریجیکٹڈ وہی کام ایک کرتا ہے قبول ہو گیا اور دوسرے نے کیا قبول ہی نہیں ہوا کبھی پہلے والا زیادہ سباب حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے والا کم سباب حاصل کرتا ہے اس قصہ میں کیا ہوا تھا دوسرا محروم ہو گیا سباب سے نہ صرف محروم ہوا بلکہ سزا کا مستحق ہو گیا اس کے نتیجے کے طور پر اب آپ خود سوچئے کہ ایک غلط نیت نے ایک غلط طریقہ کام نے انسان کو کہاں تک پہچا دیا بعض وقت جب ہماری نیت خراب ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کے بسے دکھاوا ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی غلط نیت وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو صرف اتنا نہیں کہ سواب نہیں ملتا بلکہ اس غلط نیت کی وجہ سے ایکشن میں بھی غلطی آتی ہے اور جب ایکشن غلط ہوتا ہے تو اس کی ایک نہوست ہوتی اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کئی کا کئی پہنچ جاتا ہے تو اس لیے بنیادوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے مثلا آپ کوئی عمارت بنا رہے ہیں اور اس کی بنیاد ٹیڑی ہی پڑی ہے نتیجہ کیا ہوگا ساری عمارت ٹیڑی ہوگا اور زلزلے کا ایک جھٹکہ کافی ہے اس کو گرانے کے لیے پھر یہ بات پتہ چلی کہ عمال کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ فلان کا عمل تو قبول ہوئی گیا حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ قبول ہو چکا ہے یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اور شریعت کے موافق ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اللہ کے لیے خالص جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اب اگر آپ دعا صحیح طریقے سے مانگتے ہیں اور اس کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی اس کو قبولیت کی بشارت ہو یعنی انسان کو اتمنان رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرے گا اچھی امید رکھیں اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ سے یہ نہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ سے امید ہے کہ قبول ہوگی لیکن آخری فیصلہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید تو ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا کیا کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بحاف پر کچھ نہیں بول سکتے ہیں جیسے ایک صحابی تھے نا جن کا نام قاب تھا بیمار ہوئے تو آپ ان کی عادت کیلئی گئے جب آپ ان کے پاس داخل ہوتا آپ نے فرمایا اب شریعہ قاب قاب تمہیں بشارت ہو اور بشارت کس چیز کی تھی یعنی جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں لیکن ان کی والدہ سن رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اللہ پر قسم دے رہی تمہیں کیا پتہ قاب نے کبھی کسی ایسی چیز کے دینے سے انکار کیا ہو جس میں انکار نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جو لغ ہو یعنی یہ چیزیں بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں وہ رات یہ تھی کہ احتیاط کا معاملہ ہے یعنی بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو انتہائی نیک ہیں ہر کام بڑا اچھا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ یہ تو جنت میں جانے والے ہیں اور ہم دنیا میں ہی فیصلے سنانے لگتے ہیں کچھ لوگ تو اپنے بارے میں کہتے ہیں جب ہم جنت میں ہوگے تو یہ کریں انشاءاللہ بھی ساتھ کہا کریں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کے فیصلے ہیں ہم اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جملے بنا کے کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا یا ایسے کیا یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہاں پر چونکہ قربانی کی بات ہوئی ہے تو ہم بہت دفعہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں مثلا مثال دیجئے اس قربہ قربانن سے ریلیٹڈ ہی بات نکالنے لگی مثلا کیا قربانی دے رہے ہیں آپ میں سے کوئی قربانی کر رہا ہو کسی چیز کی جی آپ قیام کرتے ہیں رات کو آج کل اور اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کوئی ایسی مثال دیجئے کہ جس میں آپ کوئی کام دوسروں کے لئے کر رہی ہیں دوسروں کی خدمت کوئی کر رہی ہیں مثلا سہری بناتی ہیں مثلا لانڈری کرتی ہیں مثلا گروسری کرتی ہیں اپنی بھی کرتی ہیں مسائیوں کے بھی کر لاتی ہیں وہ کام سوچئے جو آپ دوسروں کے لئے کرتے ہیں قربانی کر کے آپ کا فرض کوئی نہیں ہے یعنی فرض کی ادائیگی قربانی کوئی نہیں ہوتی قربانی جانا وہ نوافل میں ہے ایکسٹرا کام جو آپ کرتے ہیں یعنی آپ پہ لازم نہیں تھا آپ نے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی جان جسم قربان کر کے آپ نے کچھ کیا چلے لگا لیتے ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں وہ بھی دوسروں کی خیرخواہی کر رہے ہیں آپ ان کی ایک کلیگ نے انہیں بالکل ڈیفرنٹ روٹ پہ جا کے اپنی گاڑی میں ڈراب کیا اس طرح کے چھوٹ چھوٹے کام ہوتے ہیں یا بڑے کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم کچھ ایسا کریں تو اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ میں نے یہ قربانی کیوں کی کیونکہ سیکریفائس کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ ہر قربانی قبول نہیں ہوتی آپ نے ایک مشکل کام کیا اور اللہ نہ کرے وہ قبول نہیں ہوا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے یا نہیں سمجھنے آپ یعنی ایک تو آپ کے فرائزہ نے جو آپ نے کرنے ہیں ان کا بھی عجر اللہ کے پاس ہے لیکن ایک ہے جو آپ قربانی کے سطح پر جا کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تبکر رکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں عجر ملے گا اور اللہ نہ کرے اس پر کوئی عجر بھی نہ ملا اور بندے نے بھی کچھ نہ دیا نہ شکریہ ملا نہ وہ جو گاڑی کا پیٹرول خرچ کیا تھا اس کا کوئی پیسہ ملا اور جو تکاوت اٹھائی اس کا بھی کچھ نہیں انسان کہاں کھڑا ہے اگر قربانیوں کے سلے میں کچھ بھی نہ ملا تو کہاں کھڑے ہیں ہم یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں جب اپنی نیند کی اپنے آرام کی اپنے مال کی نیجان کی اپنے وقت کی قربانی کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں کیوں کرتی ہوں یعنی جب کوئی ایسا کام کرے تو سوچیں what was the motive behind میرا motive کیا تھا مقصد کیا تھا محرکات کیا تھے جیسے محرک کہتے ہیں کس نے حرکت دیا آپ کو کہ یہ کریں وہ ماشاءاللہ قربانیاں کرنے کی عادت ہوتی انہوں نے ہر کام آگے بڑھ کر voluntarily اپنے ذمہیں لے لینا ہوتا جو ان کا کام ہوتا کوئی نہیں کہیں کوئی دیکھا کسی کا کوئی کام ہے کوئی مشکل ہے میں کر دیتی ہوں کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں ہر ایک کے کام آتے ہیں ایسے لوگ بھی ہر زندگی میں نظر آتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی ان کو دیکھ کے کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے جو کام کوئی نہیں کرتا وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں کر لوں گی چھٹی کا وقت ہے سب گھروں کو جا رہے ہیں اور میں پیچھے رکھ کے اوروں کے اسے کبھی کام کر لوں گی کتنا مشکل ہے ہے نا نفس پہ جبر کہ سب تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنی چھٹی کٹا دیں کہ کوئی بات نہیں میں ریسپشن پہ کھڑی ہو جاؤں گی کیونکہ لوگوں کو ابھی ضرورت ہے اعتقاف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں وہ پاسٹ میں الہدا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی بچیاں رہی ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صدارے کو ترقی دی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی سکریفائسز کی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کراچی میں تھے اور عید آ گئی اور ہم آ نہیں سکتے تھے اپنے گھروں کو تو ہم نے ہوسٹل میں عید کی یعنی ایسے وقت بھی گزرے الہدا سال کے کسی ایک دن بھی بند نہیں ہوتا تھا نہ ریسپشن بند ہوتی تھی اور نہ ہی اٹینڈ کرنے والے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پہ ضرور ہوتا تھا اب یہ قربانی ہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی خدمت سے نکال کے دین کی خدمت کے لیے کسی ادارے کی خدمت کے لیے بھیج دیتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی اہم کاموں کو پیچھے کر کے دوسرے کا کام پہلے کر دیتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں کیوں میں کھڑے ہیں کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بابا جی آپ آگے آج ہیں پہلے آپ لے لیں چیز میں آپ کی جگہ آ جاتی ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی جگہ ان کو آفر کر دیتے ہیں اپنی سیٹ دوسرے کو آفر کر دیتے ہیں یعنی بے شمار مثال ہے جو قربانیوں کی ہیں پاکستانی قربانیوں کے ساتھ بنا لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اس ملک کو بنانے کے لئے تو قربانیوں کی تو ایک لا متناہی تفصیل ہے جس میں اس وقت جانی سکتی مثالیں صرف اس لئے دے رہی ہیں کہ آپ کا ذہن جاگ جائے ہاں یہ سارے کام قربانی کی سطح پر ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر قربانی کرنے والے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قربانی کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر تو واقعی کیا اللہ کے لئے کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہوتی کیوں کرتی آپ نے یہ بات اپنے پاس لکھنی ہے کیا میں کسی کے لئے کوئی قربانی کرتی ہوں پہلے تو اپنے آپ سے پوچھیں مثلا آج آپ نے کتنے کام قربانی کر کے کیے پھر اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں یہ کیسی عادت ہے اس کے محرکات لکھیں مثلا اگر آپ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ آپ سب سے اچھی بہو کہلائیں سب سے اچھی بھابی کہلائیں کیوں کرتے ہیں سوچنا چاہیے یعنی وہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا وہ صرف ہمارے دل کے اندر ہے کسی کو نہیں پتا اور بعض اوقاتو ایسی چھپ کے جگہ بنائے ہوئے ہوتی کہ خود ہم بھی نہیں جان رہے ہوتے ہیں ہم بھی بے ہوش ہوتے ہیں اس سے پھر جب کوئی پوچھتا ہے ہم سے جن جوڑتا ہے تو پھر سوچتے ہیں واقعی میں کیوں اپنے سسرال کے ساتھ اچھی ہوں اچھا میں اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اچھی ہوں میں ان کے ساتھ سبر کے معاملہ کیوں کرتی ہوں تاکہ یہ باپ کے مقابلے میں مجھے زیادہ حیمیت دے کہ ہماری ماما بہت اچھی ہے یہ چھپی چھپی نیتیں جو چھپ چھپ کے اندر جگہ بنائی ہوئے ہیں نا انہوں نے ان کو اللہ سب جانتا ہے اور پھر ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اوپر پردہ ڈالا وہ ہوتا ہے پھر اسی طرح میں لوگوں کو افطاریاں کیوں کرواتی ہوں ہر روز اپنے گھر دعوت کیوں کر لیتی ہوں کچھ لوگ ہوتا ہے ہر روز افطاری پہ کسی رہے کسی فیملی کو بلا لیا سارا دن تھکے خوب کام کیا اور بلا لیا کیوں کیا ان کی نظر میں اچھا بننے کے لئے مرنے کے بعد یہ کہلانے کے لئے کہ فلان خاتون بڑی نیک تھی بڑی مہماندار تھی کسی آنے والے کو کھانا کھلائے بغیر گھر سے جانے نہیں دیتی تھی یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے اندر بہت ہی ہماری نسل میں کم ہو گئی ہیں لیکن وہ انہی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے تھے فلان بہت کھانا کھلانے والا ہے فلان بہت خیر کے کام کرنے والا ہے فلان بڑا تحجد گزار ہے فلان بڑا فلان یعنی قربانی کی سطح کے کاموں کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اور بہت سکات ہم یہ کام مجبوری سے بھی کر رہے ہوتے ہیں مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں دل نہیں ہوتا اب امی نے بلالیا آؤ کچن میں ہیلپ کرو اب کلاس میں آیت پڑی تھی وہ بلوالی دہنے احسانہ تو اب بول تو کچھ نہیں سکتے زبان بند رکھنی ہے لیکن اندر دل کا حال کیا ہے ان سارے سٹیپس میں دل کا حال دیکھنا ہے دل میں کیا ہے سوچ کیا ہے اگر مجھے گھر والوں ادارے والوں سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے ایک ڈسپلن کیا جا رہا ہے جیسے آپ الہدا میں آتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن کیا جاتا ہے ہوسٹل میں رہتے ہیں تو ڈسپلن کیا جاتا ہے کہ آپ نے موبائل نہیں رکھنا آپ نے کئی چیزیں کی مجھے نہیں معلوم آپ نے یونیفارم پہننا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ایسا لباس نہیں پہننا وغیرہ وغیرہ دیر سے نہیں آنا کام پورا کرنا ہے امانتیں پوری کرنے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ کام ان میں سے مجبور کر کے کیا جاتے ہیں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا نفس ایسی چیز ہے نا جس کو بعض اوقات مجبوری کر کے کروانا پڑتا کام کہ آپ کے پاس جس وقت کوئی اور آپشن نہ ہو بس یہی آپشن ہے یہی کرنا ہے مثلا اس وقت آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں آپ مجبوراں بیٹھے ہوئے ہیں مجبور کیا گیا یہ کلاس لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب جب کوئی بھی ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے پر جو آپ کا دل راضی نہیں ہوتا اس وقت دل کی قیفیت کیا ہے اس وقت آپ کی نیت کیا ہے وہ کام کرنے کی کیونکہ آپ کا عجر اس کے مطابق ہے ایک شخص آتا ہے انٹر ہوتا ہے اسی دروازے سے شوق اور محبت کے ساتھ آج دیکھیں کیا بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہر قدم اٹھاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ وہ باہر بیٹھنے نہیں دے رہے تو اندر ہی جانا ہے دونوں کے عجر میں فرق ہے اور یہ فرق کہاں سے شروع ہوگا ظاہر سے نہیں یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے دونوں یہی بیٹھے ہیں فرق کس سے ہے دل کی کیفیت سے ایمان کی کیفیت سے کہ کس دل کے ساتھ بیٹھے پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ سن رہے ہیں پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں کس دل کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں کس دل کے ساتھ پھر وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں بعض اوقات اچھے رویے سے پیش آنا کسی خاص ماحول یا اہدے یا ریپیوٹیشن کی بنافر انسان کی ضرورت بن جاتا ہے مثلاً آپ ریسپشن پہ ہیں اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھکے میں ہیں آپ کا دل ہے نہیں ہے آپ کو اور آنے والے کو سمائل کر کے بات کرنی اسی طرح جیسے کوئی شخص کسی خاص حوضے پہ کوئی سکول کی پرنسپل ہے کوئی ٹیچر ہے دینی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں الہدا سے تعلق رکھتے ہیں گھر کی نیک نام بہو ہیں محلے کی نیک باجی ہیں بڑی نمازی ہیں ہجابی ہیں مسلمان ہیں اب یہ کچھ مخصوص قربانیاں ہیں یہ مخصوص کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ ہماری معاشرتی ضرورت بن جاتے ہیں معاشرتی ضرورت ہے نا کہ اگر ایسے ٹیچر میں نے ایسے بہو نہ کیا تو یہ بچے کیا کہیں گے تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو باقی کیا کریں گے ہم سب کو مخصوص محول مخصوص پوزیشنز مخصوص ریلیشنز کے اندر کچھ اس طرح کے ایکس کرنے پڑتے ہیں کچھ تو انہیں دل لگا کے کرتے ہیں اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں نئی پسند تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی دل میں الجن اور خفگی آئی جاتی ہے انسان ہے نا ہم کیا ہمیں بند کر دیا گیا گھر میں اگر جا کے آپ امی سے اجازت دیں آج مجھے رات سہیلی کے گھر رہنی کی اجازت دیں اجازت نہ ملیں تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دل کی بات کان لگا کے سننی چاہیے یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں ایسے کیوں بھیب کر رہی ہوں ایسے کیوں ایکٹ کر رہی ہوں صرف دکھاوے 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 کے لیے صرف کچھ بننے کے لیے کچھ نظر آنے کے لیے لوگوں کے لیے کیا یہ تقویٰ ہے کیا میں یہ سب کچھ تقویٰ کے لیول پر کر رہی ہوں جو مجھے مجبورن کرنا پڑتا ہے یا جو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے یا جو میری ذمہ داری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اس طرح بیب کروں تو ایسے میں ہمیں اپنے روئیوں کو پرکنے کی ضرورت ہے اچھا اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں جب ہم کام کرتے ہیں جو مجبورن کرنا پڑتا ہے یا ہاف ہارٹڈلی کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ پھر دوسروں کا رسپانس کیا تھا دوسروں کے سامنے میرا ایمج کیا بنا کیا میں نے اتنی افطاریاں کی کسی نے تعریف میری کی ادارے میں میں نے اتنی خدمات دی کہ میں نے اپنی ساری جوانی یہاں لگا دی کیا میری محنت اور میری کابش کو کبھی سراہا گیا کیا مجھے اپریشیٹ کیا گیا مجھے کبھی سٹیج پر سامنے لائیا گیا اچھا یہ شیطان سارے نیگٹیو خیار ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا میں ایسے گھر میں شادی ہو کر آئی جو جوائنٹ فیملی تھی گھر کے چودہ لوگ تھے اور مجھے سب کا کھانا پکانا پڑتا تھا میری ساری جوانی لوگوں کو کھلاتے گزر گئی گھر کے کام کرتے گزر گئی مجھے کیا ملا کیا ملا لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ملا لوگ تو کھا پی گے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو ان کی شادی ہوگی ایک کے بعد ایک دیور ایک نند کی اس کی شادی ہوگئی سارے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں آج مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ میری بچپن میں اس کی نیپیاں بھی ساپ کی تھی اپنے بچوں کی تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کی بہن بھائیوں کے بچوں اور بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں یاد بھی دلاتے ہیں احسان یاد دلاتے ہیں تو جب کوئی ہماری محنت کو ایک نالج نہیں کرتا مثلا آپ نے کسی کو رائٹ دی وہ اتری اس نے دھڑ سے آپ کی گاڑی کے دروازہ بند کیا اور بغیر سلام کی اتر کے بھاگ دی آپ اس کے بعد بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں اگلی طرح اس کو نہیں رائٹ دیں گے بد اخلاق لوگ ہیں یعنی جب بھی میری کسی ایفرٹ کو اب کوئی بھی ایفرٹ اپنی جب بھی میری کسی ایفرٹ کو ایک نالج نہیں کیا گیا تو میرے اندر کیا سوچے آئیں یہاں سے آپ اپنے آپ کو اپنے تقوی کے لیول کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں تقوی کے کس لیول پر ہوں اور میں نے کتنے کام واقعی اللہ کے لیے کیا ہے اور یہ جو فیلنگز آئی نا آپ کی بات میں جب آپ نے قربانی کی اور دوسرے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آپ کی فیلنگز کیا تھی اگر وہ فیلنگز لکھ لیں نا کبھی پانچ ساتھ فیلنگز لکھ لیں میں نے یہ سوچا یہ سوچا یہ سوچا اس کو پھر پڑھیں اچھا یہ میں ہوں اللہ یہ میں ہوں میں یہ سوچتی ہوں میں ایسی باتیں سوچتی ہوں اپنے اوپر ہی سرم آئے گی میں متقی ہوں متقی ایسے ہی سوچتا ہے شیطان کے وسوسے آئیں گے اب یہاں شیطان کا وسوسہ بھی بیچ میں آ رہا ہے نا وہ ایسے موقعوں پر سخت حملہ کرتا ہے اور بری بری باتیں آپ کو یاد کراتا ہے حتیٰ کہ رولاہ دیتا ہے آپ کو لوگوں کے روئیوں پر روئے کبھی آپ اور کبھی سسک سسک کے روتے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ رو رہے ہیں کوئی بات نہیں رو لیں خیر ہے لیکن اس وقت روتے ہوئے کس کو پکاریں اللہ کو دوست کو فون نہیں کریں میں سچ کہہ رہی ہے کسی کو فون نہیں کریں کسی کو بلا کر بات نہیں کریں کسی کے پاس جا کے بات نہیں کریں صرف اللہ کو پکاریں آپ کی دعا میں اتنی لذت ہو کہ آپ اللہ سے باتیں کریں گی اور شیطان جل جل کے مرے گا کاش میں اس کو نہیں یہ وسوسے دلاتا کیونکہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں ہماری ایموشنز اپنی پیک پہ ہوتے ہیں تو اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غم کے ہوں چاہے وہ دکھ کے ہوں اس وقت کی دعا اس کا کوئی مقابلہ نہیں سچے دل سے نکلتی ہے کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو جب انسان اپنی منفی سوچوں کو پہچان لیتا ہے اپنے وسوسوں کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو تبدیل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے پھر اس کی اپنی پرسنل ایفٹ شروع ہوتی ہے کہ ہاں یہ میرے اندر آ جاتا ہے اور مجھے اس کو نکالنا ہے تو اس لمحے یعنی اس ایکٹیوٹی کے بعد اگر آپ صرف اپنی نیگٹیوٹی کو پہچان جائیں تو یہ بھی بڑا کام ہوگا پھر اگلے مرحلے پر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو یہ جو ساری بات تھی نا یہ صرف اپنی پہچان کی تھی کہ خود کو پہچانیں سیلف انیلیسز کریں کہ میرے اندر جو سوچیں آتی ہیں وہ کتنی منفی ہیں اور کتنی مصبت ہیں ایک اچھا کام کر کے انسان منفی سوچوں کا شکار رہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کی نیت کتنی پھر خراب ہوگی اور اس کا عمل کتنا بیکار ہوگا اس کو نہ یہاں کچھ ملا نہ آگے کچھ ملا پھر اس کو پہچان کے پھر آپ اس کو خود بیٹھ کے لکھی ہوئی چیزیں ہوگی سچ سچ لکھیں کسی کو تو دکھانا نہیں کسی تو انہیں بتانا نہیں ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں ہم اپنی اصلی بات نہیں بتاتے کیونکہ ہمیں ڈھر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کسی کو کہی وہ ہمارے بارے میں برا سوچے گا تو پھر وہ ہمیں کاغذ خود ہی پڑھنا ہے کہ وہ آ رہی ہیں نا باتیں پھر ایک ایک کو لے کے اس کو کیسے ریجیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک مجاہدہ ہے اپنے ومن جاہدہ فا انما یجاہدو لنفسی یعنی اپنے ذات کے ساتھ مجاہدہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھی عجر ہے پھر شربندگی ریگریٹس دعبہ دعا بلکل انشاءاللہ تو سوال یہی ہے کہ جب میرے گھر میں ادارے میں ورک پلیس پہ سسرال میں میرے رول اور قربانیوں کو میرے ساتھی میرے شوہر میرے بچے میرے دوست کم اہم سمجھتے ہیں یا اطراف نہیں کرتے تو میرے اندر کون کون سے جذبات کے طوفان اٹھتے ہیں کیسی کیسی سوچیں اُبلتی ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے بعض لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں جیسے قابیل نے کہا تھا تو دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میرے معاملات خراب کیوں ہو جاتے ہیں دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میری کیا کیا توقعات ان سے پیدا ہوتی ہیں جبکہ ہم کہہ یہ رہ ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لئے کر رہی ہوں ٹیگ یہ لگایا ہوتا ہے اللہ کے لئے کر رہی ہوں لیکن جب ہماری توقعات کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا ہمیں رسوانس نہیں ملتا تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس کے راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ قابیل کو جب وہ رسوانس نہیں ملا جو وہ توقع رکھتا تھا حالانکہ عمل اس کا درست نہیں تھا جو چیز اس نے پیش کی وہ ردی تھی جو اس کی نیت ہی وہ خراب تھی تو ظاہرہ نتیجہ ویسے ہی نکلنا تھا جیسے اس کا عمل تھا لیکن جب وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں نکلا یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا غلطی بھی خود کرتے اور جب اس کا غلط نتیجہ آتا ہے تو اس پر بھی پھر بلیم دوسروں کو کرتے ہیں وہ برہم ہوتے ہیں پھر بھی اکسپٹ نہیں کرتے پھر بھی وہ دوسروں پر بلیم ڈالتے ہیں کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے قبول نہ ہونے میں حابیل کا کتنا ہاتھ تھا کتنا ہاتھ تھا یعنی اس کا کوئی ذرہ برابر بھی قصور تھا نہیں تو یہاں کونسا ایلیمنٹ آ گیا تھا پھر حسد یس حسد کہ تمہاری کیوں قبول ہو گئی تمہیں یہ نعمت کیوں مل گئی کیونکہ اب اگلا نتیجہ اسی کے حق میں جانا تھا وہ شادی والا اگر وہ واقعہ سچا ہے تو تو اب فائدہ تو اس کو ہونے لگا تھا تو بہت سارے لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں نیت درست نہیں ہوتی طریقہ درست نہیں ہوتا نتیجہ پھر درست نہیں آتا اور نقصان بھگتے ہیں تو بلیم کرتے ہیں ماں باپ کو ماحول کو ساری دنیا کو سوائے اپنے آپ کے اپنی غلطی نہیں پہچانتے سارا ملغوبہ دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے میرے اس نقصان کا اب دونوں میں سے ظاہرہ کے ایک کی قربانی قبول ہونی تھی نا کیونکہ شادی ایک نہیں کرنی تھی تو اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ کس کی قربانی شرائط پہ پوری اترتی ہے تو اسے ایک سیپٹ کر لیا جائے مثلا آپ دیکھیں اور وینڈرز کو بھی دیتی پھر اس کے پاس سیلیکشن کی بنیاد کیا ہوتی ایکوالیٹی کیا ہے ایکوٹیشنز آپ کی قیاد بتا رہی ہیں کہ کتنے کیا آپ بنائیں گے تو اس میں سے جو سب سے زیادہ میار پر پورا اترے اسی کو یہ آرڈر ملے گا اسی کو پھر آگے بزنس ملے گا وہی فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس کا طریقہ بھی درست ہے اس کی قیمت بھی ریزنیبل ہے سب کچھ آپ کی پسند کا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی جب ہمیں کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں کوئی بھی حکم دیتے ہیں یہ کوئی سیچوشن ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر جب تک وہ ان شرائط کے اوپر نہیں پورا اترتا وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی آج ہم دنیا میں چند ٹوٹی پوٹی نیکیاں کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم میک کام کر رہے ہیں کچھ لوگ تو صرف دوسروں کا نام چراتے ہیں کتنے گھٹیا حرکت آئی نام چراتے ہیں کیسے اب مثال کے طور پر الہدہ ہے کتنے اگر آپ الہدہ کو سرچ کرے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے الہدہ اکیڈوی بنائی ہوئی الہدہ پر لا میں نہیں کہتا ہی ساروں نے ہمیں دیکھ کے بنائی ہوئی لیکن اس میں کچھ چیزیں تو ایس ایٹیز کاپی کر کے نکل کر کے خل پر سو مجھے کسی نے غسل میت اور اور وہ جو پیمپلٹ ہماری اس میں چھاپیں ہیں ریسارج ڈپارٹمنٹ نے یہاں تیار ہوئے ہیں ایس ایٹیز لے کے ہمارا نام کٹ کے اپنا نام لوگو لگا کے تو پرنٹ کر آئے ہیں سبحان اللہ یعنی کام اور محنت کسی کی اور اس کو بالکل اک نالیج نہ کرنا اور اوپر اپنا ٹھپا لگا دینا تو کچھ لوگ تو صرف نام چراتے ہیں کسی کا کام چراتے ہیں کوئی نام چراتے ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی اگر اپنے اوپر یہی ٹیگ لگا لیں گے یہی سٹیمپ لگا لیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے لیکن کیا ایسے ہوتا ہے یعنی مومنٹم کوئی اور کریئٹ کرے اور نام آپ اپنا لگا لیں اور سمجھے کہ یہ آپ کا کام ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے ملی بات ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا اور یہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کی بنا پر یہ بات کی تھی اور اتنی شدت کے ساتھ کی تھی کہ بھرکور ارادہ کر لیا تھا اس لیے ہم سب کو بھی اپنے اندر حسد کے احساسات کو سمجھنا اور ان کو پہچارنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ جو ہماری نیگٹیو اپروچ ہوتی ہے یہ حسد کی بنیاد پر ہوتی یہ جو آپ سوچے لکھیں گے نا اپنی وہ سوچے پیداوار ہیں کسی بیچ کی اور وہ بیچ کیا ہے حسد اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے حسد نہیں کرتے نہیں کرتے ہوں گے اصلاح کر لی انہوں نے لیکن پھر بھی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے کیونکہ ہم عام طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اپنے ہی پیارے بہن بھائیوں سے کیسے حسد کر سکتا ہے یہ کوئی کرنے کی بات ہے لیکن قرآن مجید میں ہمیں دو جگہ اس کی مثال ملتی ہے ایک تو یوسف علیہ السلام کی اور ایک یہی حابیل خابیل کی تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کے احساسات کو کھنگالنے اور خود کو پہچاننے کی بے حد ضرورت ہے اور پھر پہچاننے کے بعد تذکیہ کرنے کی قد افلاح منزکاہ وقد خواب مندساہ یہ سب کچھ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہم بالکل ٹھیک نیک پاک ہے تو دس ساہا کر رہا ہے وہ اور قد افلاح من تذکاہ وذکر اسم ربیہ فصلنا بل تؤثرون الحیات الدنیا ہم چاہتے ہیں جلدی دنیا میں نتیجہ نکل آئے فوراں میری کوئی تعریف کر دے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے جس کو یہ ریالائزیشن ہو جائے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے یعنی آپ اپنے امیجنیشن میں ایک ڈاٹ لگائیں تو وہاں سے ایک لکیر کھینچنی شروع کریں اور دوسرا کوئی ڈاٹ ہے ہی نہیں آگے تو کہاں تک کھینچیں گے انفینیٹی اس کے مقابلے میں اپنی زندگی کے بھی دو ڈاٹ لگائیں وہ آتی ہے نا لوگوں کے نام کو وہ پھلاں مولانا حالی اس تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس کو فوت ہوئے تاریخ پتا ہے اب اس انفینیٹ لائن میں آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو دو ڈاٹ سے شو کریں کتنی ہوگی اس سارے کے مقابلے میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو کلاس میں ڈسکشن ہوتی الحمدللہ اس میں لوگ اپنے ریفلیکشنز لکھتے ہیں اور پھر میں وہ پوسٹ کر دیتی ہوں اس میں گروپ میں اس وقت تو ٹائم نہیں ہوتا نا کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں مسئلہ میں ہے تو ادھر سوچ رہی ہیں اور بول رہی ہیں نا آپ ماشاءاللہ سب سوچ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے اندر چل رہا ہے لیکن وہ سب سننے کا وقت نہیں ہے تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنی اچھے طریقے سے اس کو مجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپریس کر کے دوسروں کے لیے فائدے کا بنا دیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ریکال ہو جاتی ہیں چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی علم کا مذاکرہ ہو جاتا ہے تو اندر پختہ ہو جاتا ہے انٹرنلائز کر لیتے ہیں ہم اس کو پھر آپ پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ لکیر آج لگا لیں اپنے کاپی کے ایک ڈاٹ لگائیں دوسرا کوئی نہیں لگائیں جو آپ کے پاس پیج ہو اس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں کولا اور پھر اس میں اپنی زندگی کے کیونکہ کچھ تو آپ حضرت آدم سے لے کے اب تک کتنے سال گزریں آٹھ ہزار سال دس ہزار سے دس ہزار سال لگا لیں تو دس ہزار سال کا فاصلہ چھوڑیں اور پھر اس دور میں آپ آئے ہیں اپنی زندگی چلے سو سال لگا لیں جو کہ ہونی نہیں زیادہ تر مکانات یہی ہیں ہماری جو صحتوں کے احوال ہیں اور جو ایوری جیج ہے ہماری چلے جو ایوری جیج ہمارے ملکی ہے وہی لگا لیں اپنی اس کو آپ دیکھیں اس لمبی لائن کے مقابلے میں اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے برزخ کی زندگی کبر میں کتنا رہنا ہے چلے اس میں دس ہزار سال لگا لیں پھر حشر کا مدان پچاس ہزار سال لگا لیں اور پھر اس کے بعد تو لکیر ختم ہی کوئی نہیں ہونی کہاں عجر لینا چاہتے ہیں کہاں واقعی واقعی آخرت میں لینا چاہتے ہیں یہی ملنا چاہیے یہ جو چھوٹی سے دو ڈاٹ ہیں جڑے جڑے یہاں مل بھی گیا تو کتنا ملا لم يلبسو الا اس ساری ہماری جو جرنی ہے نا روح کی سول کی اس میں لم يلبسو الا اشیتنا دخا صبح کا پہر یا شام کا کچھ پہر ہے that's it یہ ہماری زندگی اس کے لئے ہم روتے ہیں کہ ہمیں صلاح نہیں ملا ہمیں کچھ نہیں ملا ہم بد نصیب ہو گئے ہم بد قسمت ہو گئے میں نے اتنی محنت کی مجھے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں تعریف کے دو لفظ بھی نہیں بولے میری کوئی قدر ہی نہیں کی مجھ سے کسی نے محبت نہیں کی یہ ساری باتیں رونے کی بیکار ہیں اگر آپ کو ان سب تکلیفوں پہ صبر کی وجہ سے بے حساب اجر اجرہم بغیر حساب وہ مل جائے تو کیا ہی کہنے کچھ کھویا آپ نے کچھ بھی نہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حسد کو خود پہچانے حسن بسری کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے ساتھ حسد کو پیدا کیا گیا ہے یہ ہر انسان کی ویکنس ہے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ کینسر سیلز ہر بندے کے اندر ہیں لیکن کچھ کے وہ گروہ ہو جاتے ہیں اور کچھ کے ختم ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہماری مٹی میں گونہ گیا ہے حسد اس پہ ملامت نہیں کہ کیوں ہے ملامت اس صورت میں ہے جب انسان حسد کے تقاضے کے مطابق کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے یعنی اگر دل میں آ گیا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ نے مو سے بولنا شروع کر دیا ہے یا اپنے عمل میں ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے یہاں صحیح معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا تو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے حسد کیا ہے اس کی تعریف اور پھر اس کے اوپر کچھ ایکٹیوٹی کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کمزوری پہ کابو پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے ختم کر سکیں ہم اس کمزوری پہ کابو پہا سکیں تاکہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکیں دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اور لوگوں کو باٹنے والے بنیں دینے والے بنیں لوگوں کو خوش دیکھنے والے بنیں اچھے اچھے چیزوں کے لئے کوشش کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اس کو بھی اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیہ وسلم و رحمت اللہ و برکاتہ فقصوص القصص لعلہم یتفکرون